اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون جو اللہ کی رضا کے لئے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ حضرت جلال اس کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تین لوگ جا رہے تھے کہ بارش آگئی فَعَوَوْا اِلَا جَبَلِن ایک پہاڑ کی طرف دوڑے اور ایک غار میں چھپ گئے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار بند ہو گئی قصہ لمبا ہے تینوں کہتے ہیں کہ اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے ان میں سے ایک شخص بول کے کہتا ہے اللہ تو جو جانتا ہے میں نے برائی کے لئے مال بھی دیا اور برائی کرنے والا تھا جب میں بالکل قریب ہو گیا مال دیا ہوا تھا وہ عورت جو مجبور تھی اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ تو میرے دل میں اللہ تیرا خوف آ گیا میں نے برائی نہیں کی میں نے مال بھی چھوڑ دیا اللہ اگر تیری رضا کے لئے میں نے برائی چھوڑی آج ہمیں آزاد کر دے روایت کے الفاظ ہیں فَفَرَجَ عَنْهُمُ الْسُّلُسَيْنِ اللہ سے جلال نے دو تیہائی پتھر کو پیشے کر دیا اور ایک شخص کہتا ہے اللہ تو جو جانتا ہے میں نے ایک شخص کو اپنے پاس کام کرنے کی رکھا اس کو عجرت دی تو وہ نراز ہو گیا وہ چلا گیا میں نے اس کی عجرت نہیں کھائی اللہ میں نے اس کی تجارت کی ایک وقت آیا اسے یاد آیا کہتا ہے میری عجرت میں نے کہا یہ سارے جانور تیری عجرت کے ہیں کہا مزاق کر رہے ہو کہا مزاق نہیں کر رہا یہ تیرہ ہی مال تھا جس میں نے تجارت کی ہے میں نے یہ سارے کے سارے جانور دے دیئے اللہ میں نے سرل اس لیے کیا کہ تُو راضی ہو جائے اللہ حضور جلال نے اور پتھر کو ہٹا دیا تیسرا کہتا ہے اللہ میں ہر روز اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا ایک دن میں لیٹ ہو گیا میں جب واپس آیا تو دیکھا تو والدین سو رہے ہیں میں نے ان کی نین خراب کرنا پسند نہیں کی اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اولاد کو پہلے دودھ دوں اور میرے بچے بلکتے رہے میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے میں نے اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک والدین کو نہیں پلا دیا اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آسانی فرما دے اللہ نے سارے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں غال سے باہر آ گئے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی برائی کو یا کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ ذوالجلال اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں